بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوانٹس مائنم ایس امران احمد انا ایم ایر گریڈ ایٹ کمپیوٹر ٹیچر سٹوانٹس آج ہم گریڈ ایٹ کے اندر جو ہمارا یونٹ نائن ہے اس کی ایکسرسائزز کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی ایکسرسائز میں قویسٹنز ایویلیبل ہو ہم ان قویسٹنز کا آنسر کیسے دے سکتے ہیں آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتائی ہے ہمارا گریڈ ایٹ کا یونٹ نائن ہے آج اس کے اندر ہم جو ایکسرسائز کے قویسٹنز ہیں میں آج اس کے بارے میں دعا کروں گا ایکزیم کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے قویسٹنز جو آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان قویسٹنز کے آنسرز پر لکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ ہے کہ ملٹیپل چوائس سکویسٹنز مین اس کو ان شورٹ ایم سی کیوز کا نام دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ گیون ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ آپشنز آویلیبل ہوتی ہیں ان آپشنز بھی سے آپ نے دہ بیسٹ آپشن جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اب سورٹ اس کے لئے کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹپس یہ ہیں کہ جب بھی آپ نے آپشنز کو دیکھنا ہے ان آپشنز کو تمام کی تمام آپشنز کو آپ اچھی طرح دیکھئے اور سمجھئے ایسا مک کیجئے گا کہ اگر آپ کو پہلی آپشن جو ہے وہ آنسر میں صحیح دکھائی دیتی ہے تو آپ اسی کو سیلیکٹ کر کے باقی آپشنز کو ریٹ نہ کریں آپ تمام آپشنز کو اچھی طرح ریٹ کریں پوسیبل ہے کہ جو نیکسٹ آپشن ہے وہ پہلی آپشن سے بھی بہتر جو آپ کے آنسر ہو سکے ایسا بھی پوسیبل ہوتا ہے کہ آپ کی آپشن اے اور بی دونوں سے ہی ہوتی ہیں اور سی میں لکھا ہوتا ہے کہ بوت اے اور بی تو اس کیس میں آپ کا جو آنسر ہوگا وہ سی آنسر ہوگا لیکن اگر آپ نے آنسر اے کو آنسر میں سیلیکٹ کر دیا اور آنسر دے دیا تو وہ آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا تو یہ ٹپ یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ آپ نے تمام آنسر کو اچھی طرح ریٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے آنسر لکھنا ہے تو آگے دیکھتے ہیں آپ کی جو بک کے اندر جو یونٹ نائن کے اندر کویسٹنز موجود ہیں ان کی آنسر ہم کیسے دیں گے سیلیکٹ آپ کو پتا ہے آپ کو یونٹ نائن جائے انٹرڈکشن ٹو ڈریمیور سوفویر کے بارے میں ہی تھا تو ڈریمیور سوفویر کس کمپنی نے ہمیں دیا ہے اس کمپنی کا آپ کو نام یاد ہونا چاہیے یہاں پہ تین کمپنی کے نام آویلیبل ہیں مائیکرو سوفٹ ہے مائیکرو سوفٹ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں آپ کی جو ونڈوز آپریڈنگ سسم ہے موسٹی ونڈوز آپریڈنگ سسم مائیکرو سوفٹ نے بنائے ہیں اس کے لئے اڈاوپ کے بارے میں آپ کو اڈریمیور سوفویر ہے یہ آپ کو اڈاوپ نے دیا ہے اس کے بعد گوگل کے بارے میں آپ کے باس گوگل کروم ہے جو ویب براؤزر کہلاتا ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کیس کے اندر آپ کی جو بیسٹ اپشن ہے وہ آپشن آپ کی آپشن بی ہوگی میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں اس طرح آپ نے تینوں آپشن کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے آنسر جا وہ لکھنا ہے تو یہ بات یاد رکھے گا سیکنڈ کوئسٹن کے در چلیں what does the g in wysi wyg stands for پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیا چیز ہے آپ نے جو لیکچرز لیے تھے ان لیکچرز کے در کہاں پہ آپ نے اس چیز کو پڑھا تھا اس ایریا کو ایڈنٹیفائی کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کے جو وہ اس کی یہ کس چیز کی ایبری ویشن ہے basically mean w سے کیا بنتے ہیں y سے کیا بنتے ہیں s سے کیا بنتے ہیں and so on basically what you see is what you get basically یہ یاد رکھے گا میں نے لیکچرز کے اندر بھی بتایا تھا کہ اس کو اچھی طرح یاد رکھے گا آپ کے ایکزیمز کے اندر اس کی ایبری ویشن کے بارے میں پوچھا جا سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ last میں آپ کے پاس جو جیر alphabet ہے اس سے کیا بنتے ہیں so students what you see is what you get اس جیر سے آپ کے جو get answer آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ answers میں ہمارے پاس get کا answer موجود ہے یا نہیں موجود first one is give b is grab and c is get so get answer c option ہے ہمارے پاس تو ہم c option کو جو select کر لیں گے اس طرح ہم اس کو select کرتے ہیں so students abbreviations آپ کے exams کے اندر بہت زیادہ پوچھیں جاتی ہیں اس لیے abbreviations جو آپ کے chapters کے اندر موجود ہوں یا units کے اندر موجود ہوں ان کو اچھی طرح یاد رکھے گا کیونکہ abbreviations آپ کی straight forward وہی word ہوتا ہے جو word ہونا چاہیے abbreviations کے اندر آپ کو conceptually کوئی اور word نہیں لگ سکتے آپ کو specifically وہی word لکھنا پڑتا ہے جو letter سے drive کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھے گا اب students چلتے ہیں next board کے اوپر اور یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون کون سے mcqs question available ہیں اور ان کے ہم answers کیسے drive کر سکتے ہیں so let's see number 3 کے اوپر ہمارے پاس ہے can html tags nest html hypertext markup language جو web page design کرنے کے لیے use کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈریمیور کی بات بھی ڈریمیور software بھی آپ کو جو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو web page design کرنے میں help provide کرتے ہیں students html کے اندر ہمیں پتا ہے کہ tags use ہوتے اب وہ tags nested ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک tag کے اندر کوئی اور tag بھی add ہو سکتے یا options ہیں yes no and none of these answer yes ہے تو آپ کی option a ہے this is your answer number 4 in hyperlink specification window which value of target stands for the linked file to be loaded in a new unnamed window اگر تو آپ کی statement بہت چھوٹی ہے small ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نے میں آسان نہیں رہے لیکن اگر statement آپ کی جس طرح یہ statement ہے this very very long statement آپ لئے بہت long statement ہے تو آپ understand کرنا اس کو مشکل ہو سکتا ہے آپ کیا کریں آپ tip یہ ہے کہ آپ divide کریں اس کو divide کرنے کے بعد آپ اس کو by parts سمجھے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے like دیکھیں in hyperlink specification window پہلی بات یہاں پہ آپ stop کریں اور یہ دیکھیں کہ کہا کیا گئے hyperlink specification window مین اپنے پریویس سیشن میں لیے اس کے اندر دیکھیں کہ hyperlink specification window کا ہم نے جو lecture لیے اس کے اندر ہم نے کیا چیز پڑھی تھی اب next بات کرتے which value of target stands مین کچھ target option ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی اور کون سی value پہ 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 رہا مین the linked file to be loaded in a new unnamed window اب سیرنٹس یہ definition ہے کسی target جو آپ بات options تھی اس کی definition ہے اب کسی اس کی definition ہے in fact option ہے blank parent اور self سیرنٹس یہ جو option ہے یہ آپ کی blank سے relate کرتی ہے مین آپ کی statement ہے اس کا answer blank in fact blank جو target option ہوتی ہے اس کی definition ہے یہ پہ آپ is answer again اگر آپ کی statement بہت زیادہ بڑی ہے اس کو break کریں break کر کے اس کو سمجھیں اچھی طرح اور پھر یہ identify کریں کس area سے آپ کی statement لی گئی ہے اور پھر اس area سے آپ specific options موجود ہیں ان options کو use کریں آنسر آپ لکھ سکتے ہیں easily یہ تو ہمارے پاس تھی کچھ mcqs کہ اس پہ ہمارے پاس different statements available ہیں اور ان کے against ہمارے پاس جو options available ہوتی ہیں ہم کوئی best option ہے اس کو select کر answer دے دیتے ہیں کچھ cases کے اندر ہمارے fill in the blank statement ہوتی ہے کہ کچھ statement available ہے اور اس کے اندر یا اس کے end پہ یا start میں آپ کو blank space دی جاتی ہے آپ نے appropriate keyword کے ساتھ اس blank space کو جائے وہ fill کسی چیز کا نام ہے تو window title وہ نام یہاں پہ آئے گا اب کسی چیز کے جس میں we can see the HTML code جس window کے اندر HTML code ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ sessions آپ یاد ہو تو آپ یہاں answer کیا آسکتا ہے آپ کون سی window کے اندر HTML code ہے وہ دیکھ سکتے ہیں so straight forward basically آپ code کی window ہے اس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں code اب ایک بات اور زہن میں یہاں رکھئے ایک اور tip آپ کو دے دیں کہ آپ کی statements ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی statement کے اندر ہی آپ آنسر موجود ہوتا ہے like in the window titled dash we can see the html code answer میں بھی code ہے اور html code mean اگر آپ نے html code دیکھ ہے تو code کی جو آپ کی window ہے اس ہی کے اندر آپ html code کو دیکھ سکتے ہیں اس مطلب ہے کہ اس question میں آپ کے question کے اندر ہی آپ کو آنسر مل گیا یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ questions کے اندر کئی دفعہ آنسر موجود ہوتے ہیں آپ ان کو use کرتے وے آنسر easily لکھ سکتے ہیں next one is dash list is also known as bulleted list again previous lectures میں دیکھیں کہ بلeted list کی بات کی تھی اس کے دوسرا نام کون سا تھا in fact ہم نے دو ٹائپ کی list کی بات کی تھی ایک تھی ordered list ایک تھی unordered list یہ بلeted list تھی order list یا unordered list ہم نے یہ بات کی تھی order list جس کے اندر آپ alphabets کو use کر لیتے یا جس کے ساتھ آپ numbers use کر لیتے 1 2 3 کو use کرتے unordered list آپ کی وہ is also known as bulleted list ساتھ آپ چلتے ہیں next board کے اوپر اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کون سے fill in the blanks available ہیں اور ان کے اندر جو blank spaces ہیں انہا ہم کیسے fill out کر سکتے ہیں سو لیٹس see نمبر 3 کے اوپر ہمارے پاس ہے the window titled dash shows both the html code window as well as the design window side by side again اسی طرح question ہم نے دیکھا ہے number 1 کے اوپر اب number 3 کے اوپر اس سے ملتا جلتا question ہے mean the window title mean کوئی window open ہوتی ہے آپ کے کمپیویٹر کے اوپر اس کا title mean اس کا کوئی نام آپ نے یہا window بھی شو کر رہی ہے تو students basically آپ اگر lectures کی طرف جائیں تو ہم نے basically چیزیں پڑی تھی ایک ہمارا پاس code تھا ایک design view اور ایک split کا تھا code کی ہم نے بات کر لی اگر html code show کرنا ہے تو آپ code کی window کے اندر دیکھتے ہیں اس کے پاس اگر اپنے design view دیکھنا ہے تو design window اس کو click کرتے اس کو use کرتے ہیں اس کے پاس third one ہمارا ہے split split کیا کرتے آپ design اور html code side by side show کروانے کے لئے جس طرح کہ یہاں پہ mention ہے main shows both the html code window as well as design windows side by side دونوں کو use کرتے ہیں split یہاں پہ آپ کا answer ہوگا اس کو یہاں پہ لکھتی جیئے گا split number four for entering value for link to insert hyperlink if the address is from the internet we must precede it with dash so اس basic لی ہوتے ہے کہ internet جو آپ address لکھتے ہیں اس کو آپ نے start کیسے کرنا ہوتے start کرتے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں پھر اس کو explain بھی کرتا in fact اس کے لئے آپ use کرتے http column and slash ثوڑا سے آپ کو http idea دے دوں کہ یہ protocol ہے protocols ہوتے basically rules and regulation کیا آپ data transfer کیسے ہوگا اس کے لئے rules and regulation define کیا جاتے اس کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ text document ایک جگہ سے دوسری جگہ جب transfer کیا جاتے تو وہ اس protocol کے through کیا جاتے ہے mean rules and regulation جو define کیے گئے کہ آپ جو HTML code ہے page ہے وہ page آپ کا ایک компьютer سے دوسرے ایک компьютer تک کیسے transfer ہوگا وہ basically آپ کا HTTP protocol ہے اس کے through transfer ہوتا ہے تو آپ کے mention ہے یہاں پہ کہ for entering value for link to insert hyperlink if the address is from the internet we must proceed with HTTP تو آپ نے ہمیشہ HTTP problem slashes ہے اس سے ہی آپ نے اس کو start کرنا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا اب سر last میں ہم یہ ک truck take the correct and cross the wrong ones there is no equivalent to h1 h2 tags in dream weaver sat in html کے handa hver text marker language کے اندر v Maar ار tag jo another this heap me Thanks to universe we ہم نے Dreamweaver کے بارے میں پڑھا ہم نے دیکھا Dreamweaver کے اندر کہ Dreamweaver کے اندر ان تیکس کا کوئی ایکوئلنٹ موجود ہے یا نہیں ہے سننٹس اگر آپ کو لیکچرز یاد ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم H1 اور H2 تیکس کے ایکوئلنٹ ہمارے پاس Dreamweaver کے اندر موجود ہے ہم اس کو use کر سکتے ہیں میں آپ heading 1 اور heading 2 اس کو use کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہ جو option ہے this is wrong mean اس کے ادھر کہا گیا ہے کہ there is no equivalent of no equivalent to H1, H2 tags in Dreamweaver but یہ آپ کی جو correct one ہے وہ ہے کہ there is an equivalent to H1, H2 tags in Dreamweaver اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی statement ہے یہاں پہ mention ہے this is wrong statement کیونکہ ہمارے پاس H1, H2 کے equivalent tags Dreamweaver کے اندر موجود ہوتے ہیں second one by default text is right aligned in html اور Dreamweaver again lectures کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے اور دیکھئے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ by default آپ کو جو text ہوتا ہے وہ right aligned ہوتا ہے left aligned ہوتا ہے یا center aligned ہوتا ہے so یہاں پہ ایک tip اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس چیز کو آپ relate کریں Microsoft Word کے ساتھ Microsoft Word کے اندر جب بھی آپ کسی document کے اندر text type کرتے ہیں تو by default وہ آپ کا left align ہوتا ہے وہاں پہ اگر left align ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پہ بھی آپ کا by default left align ہی ہوگا left align ہوگا یہاں پہ mention ہے by default text is right align اس کا مطلب ہے کہ یہ statement آپ کی جو ہے وہ false statement ہے mean اس کو آپ cross کریں گے یہ غلط statement ہے آپ کی کیونکہ by default ہمیشہ text آپ کا left align ہوتا ہے right align نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو cross کر دیتا ہوں third one we can preview our html pages from dreamweaver on a browser our friends statement کو اچھی طرح پڑھیں اس میں دیکھیں کچھ ایسے keywords آپ کو نظر آئیں گے جو ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے concept ہوگا تب ہی آپ بتا سکتے ہیں like browser browser کیا ہوتا ہے ایسے softwares ہوتے ہیں جس کے through آپ internet پہ web pages کو دیکھ سکتے ہیں اس کی example ہے google chrome کی example ہے internet explorer کی example ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ پوچھا کیا گیا ہے we can preview our html pages from dreamweaver on a browser so friends basically یہ کام بھی ہم اپنے lectures کے اندر کر چکے ہیں کہ ہم نے جو html pages تھے وہ ہم نے dreamweaver کے through جو ہم نے کیا گیا اس کا preview دیکھا کس کے اندر ہم نے کسی نہ کسی specific browser کے اندر دیکھا جس میں google chrome بھی ہو سکتا ہے اور جس میں آپ کا internet explorer بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو statement ہے this is true statement تو میں اس کو write کر درتا ہوں تو sirs basically یہ questions سے آپ کی جو unit 9 ہے اس کی exercises میں سے sirs اس کے علاوہ آپ کے unit 9 کے اندر کچھ ایسے questions بھی ہیں جو subjective questions ہیں mean آپ کو question given ہے آپ نے اس کا subjective answer لکھنا ہے اور sirs وہ answer لکھنے کے لیے آپ کو یہ میں tip یہ دوں گا کہ آپ اس کا رٹہ مت ماری ہے آپ concept کو clear کریں آپ چیز کو سمجھیں آپ lecture کو اچھی طرح دیکھیں اور اس میں سے چیزوں کو سمجھیں کچھ keywords یاد رکھیں اس کے بعد ان keywords کی base پہ آپ specific question کا specifically answer easily لکھ سکتے ہیں اور اچھے نمبر لے بھی سکتے ہیں تو سنٹس hopefully جو آج کا lecture ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ helpful رہا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آؤگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی